جمو کشمیر میں جب بھی ڈیڈ لائنز کی بات کی جاتی ہے ان ڈیڈ لائنز کا اکثر و بیشتر خیال نہیں رکھا جاتا لیکن پچھلے لگ بگ ایک سال سے بہت ساری چیزیں بدلتی ہوئی نظر آ رہی تھیں یوں لگ رہا تھا کہ اب ڈیڈ لائنز کے اوپر کام ہوگا اور تمام ڈیڈ لائنز کو میٹ کیا جائے گا کسی بھی ویبھاگ کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ ڈیڈ لائنز کو مس کرے لیکن ایسا لگتا ہے کہ ریکروٹمنٹ کے معاملے میں ڈیڈ لائن اب مانے نہیں رکھتی اگر ریکروٹمنٹ کے معاملے میں بھی ڈیڈ لائن مانے رکھتی اور ریکروٹمنٹ کے معاملے میں بھی سبھی ویبھاگوں کو لگتا کہ جلد سے جلد جو انیمپلوئیڈ نوجوان جنہوں نے فارم بھرے ہیں امتحانات دیئے ہیں لمبے سمیں سے انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں ایک سرکاری نوکری ملے گی یا بینک میں انہیں ملازمت ملے گی ان کو ریلیف جلدی ملے گا انگزائیٹیز بڑھ رہی ہیں بچے پریشان ہیں فیس بک کے ذریعے سرکار سے ہم لوگ کوئی بات سیت اگر کرتے ہیں تو ہمیں فون کال کریں گے اسیس آر بی کے دفتر میں جاتے ہیں وہاں ڈانٹ کر ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے اسی طریقے سے اگر جے کے بینک میں جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ نتیجے جلد آئیں گے لیکن حیرانگی اس بات پہ ہے کہ نہ تو پنچائد اکاؤنٹس اسسٹنٹ کی ابھی تک فائنل لسٹ آئی ہے اور نہ ہی بینک پروبیشنری آفیسرز کی جو حتمی نتیجے فائنل لسٹ جو ساڑھے تین سو بینک پروبیشنری آفیسرز کی آنی تھی وہ لسٹ بھی ابھی تک نہیں آئی ہے کیا وجہ ہے کیوں اتنا ڈیلے یہ سب سوال وہ بچے پوچھ رہے ہیں جنہوں نے اس امتحان میں شرکت کی ہے جہاں تک پنچائد اکاؤنٹس اسسٹنٹ کا تعلق ہے جولائی دوہزار بیس میں پنچائد اکاؤنٹس اسسٹنٹ کے لیے ایڈویٹیزمنٹ نکلا دس نومبر دوہزار بیس کو پنچائد اکاؤنٹس اسسٹنٹ کے لیے ایک بہت بڑا امتحان جمہو کشمیر میں جمہو کشمیر سرویس ایکشن بورڈ نے کرایا اور آنن فانن میں دس نومبر پچیس دوہزار بیس کو جیک ایس اسس بی نے نتیجے بھی نکال دیے اور نتیجے نکالنے کے بعد جیک ایس اسس بی نے لسٹ بھی تیار کی پرویزنل لسٹ تیار کی وہ پرویزنل لسٹ بھی اخباروں میں آئی اس پرویزنل لسٹ کو ویب سائٹ پہ بھی ڈال دیا اس کے بعد ڈبلی شور ہونی کے لیے کہ کل جب ہم پنچائد اکاؤنٹس اسسٹنٹ کی فائنل لسٹ جاری کریں جس میں ڈسٹرک اور ڈیویجن کی ایلوٹمنٹ ہوگی کوئی ہنگامہ نہ ہو ریزرویشن کو لے کر لوگ کورٹ کا دروازہ نہ کھٹ کھٹائیں کسی طرح کا کوئی کنفیوڈنل لسٹ میں نہ ہو ان تمام چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جب کشمیر سروس سیلیکشن بورڈ نے ہوریزونٹل ریزرویشن کے ماملے میں جو کچھ دککتیں پریشانیاں آ رہی تھی ان دککتوں اور پریشانیوں کو جیرل ایڈمیسٹریشن ڈیپارٹمنٹ اور سوشل ویلفیر ویبھاگ سے ٹیک اپ کیا میرے پاس چھتھی ہے سترہ مارچ دوہزار اکیس کی جس میں ایک ایک ایکسپرٹ کمیٹی کی ریپورٹ ہے جسے رائیٹ رائیٹس آف پرسنز ویڈ دیسیبلیٹی ایک دوہزار سولہ کی تحت بنایا گیا تھا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کمیٹی کی ریپورٹ جو ایک کامپیٹنٹ آتھورٹی نے ایکسپٹ کی ہے اور یہ ڈیزائر کیا جا رہا ہے اس چیز کی اچھا کرتا ہے جنرل ایڈمیسٹریشن ڈیپارٹمنٹ اور سرکار کہ اس کی ایمپلیمنٹیشن کو ایکزیمن کیا جائے سوشل ویلفیر ویبھاگ سے یہ گزارش کی کہ آپ تمام موڈیلٹیز اس ریپورٹ کے ایمپلیمنٹیشن کے لیے تیہ کریں تاکہ ہوریزونٹل ریزرویشن جو ہے فیزیکلی چیلنج لوگوں کے لیے اس کو نوٹیفائی کیا جائے بینہ کسی ڈیلے کے اور یہ سترہ مارچ دوہزار اکیس کی بات ہے اپریل کا مہینہ چل رہا ہے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ فائل چلتی 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 اب بالکل آخری موڈ پر ہے اگر یہ فائل آخری موڈ پر ہے اور اس فائل کے اپرو ہونے کے بعد اور اس قانون کے جیک ایس اس بی کو کمیونکیٹ کیے جانے کے بعد جیک ایس اس بی کے اندر جو آفیسران کام کرتے ہیں ان کے مطابق ہمارے مطابق نہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو انفرمیشن ہم آپ تک پہنچاتے ہیں ہم بھی کوشش کرتے ہیں جتنی کریبل ہو کنفرمڈ ہو تب ہی آپ تک پہنچائیں ان کے مطابق پی ڈی وی ڈی کیٹیگری کو لے کر فیجیکلی چیلنج کیٹیگری کو لے کر جب کلیریفیکیشن آ جائے گا اس کے بعد ہم دو یا تین دنوں کے اندر اندر لسٹ جو ہے فائنل سیلیکشن لسٹ کیا وجہ ہے کہ الگ الگ ڈپارٹمنٹس کے بیچ میں اتنا کنفیجن کیوں ہیں ریکروٹمنٹ کو لے کر کوئی بھی نوٹیفیکیشن آتا ہے اس نوٹیفیکیشن کو واپس جی اے ڈی میں کیوں جانا پڑتا ہے کوئی بھی نوٹیفیکیشن آتا ہے اس نوٹیفیکیشن کو سوشل البر ویبھاگ کے پاس دوبارہ بھاگنی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کسی بھی ایڈوٹیزمنٹ کو ایشو کرنے سے پہلے ان تمام چیزوں کو ویریفائی کیوں نہیں کیا جاتا ان تمام چیزوں کو انکورپریٹ کیوں نہیں کیا جاتا محتاط طریقے سے کیا ڈپارٹمنٹ میں کچھ ایک آفیسران کو نہیں لگایا جا سکتا جن کو سپیسیفیکلی کہا جائے کہ ریکروٹمنٹ کے معاملات میں چاہے ریزرویشن کا معاملہ ہو یا ریکروٹمنٹ کو لے کر ذابطوں کا معاملہ ہو پوست کا معاملہ ہو ان تمام معاملوں کو الگ الگ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کولیبریٹ کر کے ٹیک اپ کیا جائے اور ٹیک اپ کرنے کے بعد جب تمام چیزیں آپ کی ذابطوں کے مطابق رولز اور ریگولیشن کے مطابق ہو اس کے بعد ہی جا کر ویکنسیز کو پابلک سرویس کمیشن اور جمع کشمی سرویس سیلیکشن بورڈ کو ریفر کیا جائے کیونکہ اگر ایسا کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بار بار آپ پوسٹ ہیں جی ای ڈی سے پوسٹ جو ہیں وہ پی اے سی کو ریفر ہوئی ریفر ہونے کے تھوڑے دنوں کے بعد پتا چلا کہ جمع کشمی پولیس ڈپارٹمنٹ کا کوئی معاملہ ہے تو جمع کشمی پولیس سرویس کی پوسٹیں جو ہیں وہ ویڈراؤ کر لی گئی اب ظاہر سی بات ہے جب کوئی ایڈویٹیزمنٹ اب ایشو کرتے ہیں بچے اس ایڈویٹیزمنٹ کے اہن مطابق تیاریاں کرنا شروع کرتے ہیں ایڈویٹیزمنٹ ایشو کرنے کے بعد اس کے اندر جب فلاؤز نکلتے ہیں غلطیاں نکلتی ہیں تو بچے اس سے ڈیمورلائز ہوتے ہیں توقع اور امید تو یہ تھی کہ اب یہ کام نہیں ہوں گے فلاؤز بہت سارے جو تھے ان کو ایڈرس کیا گیا ہے بہت حد تک ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹبلیٹی سسٹم میں لائی گئی ہے ان چیزوں کو ماننے میں سٹریٹ لائن کو کوئی دکت نہیں ہے لیکن اس ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹبلیٹی کا کیا فائدہ جس ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹبلیٹی کے بعد ریکروٹمنٹ سپیڈ اپ نہ ہو کیونکہ ریکروٹمنٹ سپیڈ اپ نہیں ہوگی تو وقت ضائع ہوگا وقت ضائع ہوگا تو آپ جانتے ہیں بچہ جو چھ مہینے پہلے کسی امتیحان کے لئے eligible تھا وہ چھ مہینے کے بعد انیلیجیبل ہو جاتا ہے دس دس سال تک جس یونین تیریٹری میں پوزی پوزی ایڈوٹائز ایڈوٹیز نہیں ہوتی ایڈوٹائز نہیں ہوتی اس یونین تیریٹری میں ایڈوٹائز ہونے کے بعد اگر اتنا لمبا ڈیلے ہوگا تو یہ بچوں کو ڈیموریلائز کرتا ہے یارہ سال سے ڈینٹس ڈھونڈ رہے ہیں ڈینٹل سرجن آنکھ تب جا کر کھولے گی ڈیپارٹمنٹ ڈین سے باہر تب آئے گا جب ایڈوٹیزمنٹ ایشو ہو چکی ہوگی ریکروٹمنٹ آخری مرحلوں میں ہوگی اس کے بعد جا کر ڈیپارٹمنٹ کو یہ خیال آئے گا کہ جی فیزیکلی چیلنج کیٹیگری میں تو کرائیٹیریہ ہی نہیں بنا فلا کیٹیگری ہوریزونٹل ہوریزونٹل ریزرویشن ہم نے دینی ہے اس کا کیا ذابطہ ہونا چاہیے فیزیکلی چیلنج جو میں دو کیٹیگریز ہیں ایک انٹلیکچول انکپیسٹی ہے اور دوسری باقی جو پریشانیاں فیزیکلی چیلنج کے ساتھ ہوتی ہیں تو ان کو کس طریقے سے ڈیوائیڈ کرنا ہے ہوریزونٹل ریزرویشن کس طریقے سے دینی ہے یہ ذابطے پہلے تیہ ہونے چاہیے اور اس میں حکومت کو بھی چاہیے کہ جرلل ایڈمسٹیشن ڈیپارٹمنٹ جیکی ایسیس بی اور جمعکشن پبلک سیرس کمیشن کے کچھ ایک آفیس رہن کی کوئی ایک کمیٹی یا کوئی ایک ٹیم بنائی جائے جو ان تمام ذابطوں کو دیکھے ان تمام ذابطوں کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد یہ تیہ کرے کہ کن قانونوں کے تحت امتحانات کرانے ہیں یہ تو بات ہوگی پنچائت ایک آنٹس اسسٹنٹ کی تو بات یہاں آکر ٹھہری ہے کہ جب تک سوشل ویل فیر ویبھاگ سے فیزیکلی چیلنجز کو لے کر جو ہوریزونٹل ریزرویشن کا معاملہ بنا ہے اس ہوریزونٹل ریزرویشن کو لے کر کلیریفیکیشن اور کرائیٹیریہ جیک ایسیس بی کے پاس نہیں پہنچتا تب تک فائنل لسٹ کا آنا مشکل ہے دوسرا فیزیکلی چیلنجز کو لے کر ان کی بازابتہ میڈیکل ویریفیکیشن کا کام وہ بھی وہ کام بھی مکمل ہو چکا ہے سپیشل میڈیکل بورٹ پی لیویڈ کیٹیگری کے لیے 22 مارچ 2021 کو بنائے گئے اور 39 اور 30 مارچ دو دنوں میں تمام جتنے فیزیکلی چیلنج لوگ تھے ان تمام لوگوں کی سپیشل میڈیکل بورٹ نے دو دنوں میں ویریفیکیشن بھی کی ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر یہ معاملہ بھی ہو چکا ہے یعنی اپنی طرف سے جبوکشویر سیرون سیلیکشن بورٹ نے تمام قدم اٹھائے ہیں جو ضروری ہیں اب کام سوشل ویلفیر ویبھاگ کو کرنا کب کرے گا دوسرا معاملہ جبوکشویر بینک کے پروبیشنری آفیسرز کا اکتیس مارچ دوہزار اکیس سے پہلے پہلے تمام نتیجے آ جائیں گے بینکنگ ایسو سیٹ کا نتیجہ آیا بائیس مارچ کو ہائی کورٹ نے ججمنٹ دی اور ججمنٹ دینے کے بعد ہائی کورٹ نے اجازت دے دی جمو کشمیر بینک کو کہ آپ نتیجے نکالیں جمو کشمیر بینک نے نتیجے نکالیں بینکنگ ایسو سیٹ کے نتیجے نکالنے کے بعد اپریل کے مہینے کی کے بھی آج لگ بگ چھے دن گزر چکے ہیں اور چھے دن کے گزر کے اس کا ریزلٹ جو ہے وہ دسمبر کے مہینے میں آیا ریزلٹ آنے کے بعد انٹرویو اس کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے انٹرویو کا سلسلہ ختم کرنے کے بعد ابھی تک نتیجے جمو کشمیر بینک نے ڈیکلیئر کیوں نہیں کیے ہیں اب اس حاملے میں جمو کشمیر بینک یہ نہیں کہہ سکتا کہ نتیجے آئی بی پی ایس کے پاس ہیں آئی بی پی ایس جب لنک جاری کرے گا اس کے بعد ہم ریزلٹ ڈیکلیئر کریں گے یہ نتیجے جمو کشمیر بینک کے پاس ہیں کیونکہ انٹرویو جمو کشمیر بینک نے کنڈکٹ کرا ہے انٹرویو پہلے ڈیکلیئر ہونا چاہیے تھا وہ نتیجہ ڈیکلیئر کیوں نہیں ہو رہا بینک کو اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے یہ سب سوال جب اسی طریقے سے ڈیلے ہوتے ہیں اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ شکوک و شبات کے گیرے میں تمام طرح کی ریکروٹمنٹ آ جاتی ہیں بینک بہت اچھا کام کر رہا ہے بینک نے بینک ایسو سیٹ کے نتیجے نکال اُن نتیجوں کو نکال نے کے بعد بینک جو ہے ڈاکومنٹ ویریفیکیشن میں لگ گیا ہے جہاں پر بینک نے کام شروع کیا ہے وہ دوسری طرح بینک میں پرویشنری آفیسرز کے نتیجے نکالنے میں بینک اتنا ڈیلے کیوں کر رہا ہے لوگ سب سوال پوچھ رہے ہیں امید اور توقع یہ جب مکشمیر بینک کی مینجمنٹ بھی اس بات کو سمجھتی پنچائد اکاونٹ سسٹنٹ کا نتیجہ نکلتا ہے ہم وہاں سیلیکٹ ہوتے ہیں ہم بینک کی نوکری چھوڑنا چاہیں تو ہم نے جو بانڈ بھر کے دیا ہوگا اس بانڈ کا پیسہ ہمیں بینک کو دینا پڑے گا اس کے بات جا کر ہم بینک کی نوکری چھوڑ سکتے ہیں اسی طریقے سے وہ بچے جو پروبیشنل آفیسر لگنا چاہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پنچائد اکاونٹ سسٹنٹ کی نوکری جو ہے وہ لے لیتے ہیں اس کا نتیجہ پہلے نکلتا ہے اس کے بعد ہم بینک کی نوکری کرنے کیسے جائیں گے یہ وہ ساری پریشانیاں جن پریشانیوں کے بیچ سٹوڈنٹ ہیں گورنٹ کو بھی ایک deadline set کرنی ہوگی تمام recruitment agencies کے لیے اور recruitment agencies کو بھی نتیجے ایک deadline کے تحتی نکالنے ہوگی کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو بہت بڑی تعداد میں بچے جن کو آپ پنچائد اکاونٹ سسٹنٹ جب تک آپ نتیجے نکالیں جن لوگوں نے دائیں بائیں بینکوں میں نوکری لے لی ہوں جو بچہ بینک میں چلا گیا بینک میں جب اس نے بانڈ بھر دیا بانڈ بھرنے کے بعد کون بچہ ہے جو بینک کی نوکری چھوڑ کر پنجائد اکاونٹ سسٹنٹ کی نوکری آئے گا یہ وہ تمام سوال ہیں جو بچے جمہ کشمیر سرویس سیلیکشن بورڈ سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں جمہ کشمیر بینک سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں امید اور توقع یہ کہ جس گورنمنٹ نے ترانسپرنسی اور اکاؤنٹ بلیٹی کا وعدہ جمہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے اور جس گورنمنٹ نے جمہ کشمیر کی تاریخ کی سب سے بڑی ریکروٹمنٹ کی ایکسسائز مکمل کی ہے وہ گورنمنٹ کی انشور کرے گی کہ بینک بھی اور جمہ کشمیر سرویس ٹیکشن بورڈ بھی اگلے کچھ دنوں میں یہ نتیجے نکال کر انشور کرے جو پہلے بھی دو تین بار ہم کہ چکے جو کام 31 مارچ سے پہلے ہونا چاہیے تھا سنتیس سو کے قریب قریب نوجوان ملازمت میں جمہ کشمیر میں لگ جاتے اگر جمہ کشمیر بینک نے ڈیڈ لائن میٹ کی ہوتی اگر جمہ کشمیر سرویس ٹیکشن بورڈ نے نتیجے نکالے ہوتے افسوس اس بات کا جو سرکار اور ریکروٹمنٹ اجنسیز کے بیچ میں ہونا چاہیے تھا وہ کوڈنیشن نہ ہونے کے قارن اور آج بھی فائل کے اوپر بیٹھنے کی عادت بابو لوگوں کی ہے اس عادت کی وجہ سے نا تو پنچائت اکاؤنٹ سرسٹنٹ کے نتیجے نکل رہے ہیں نہ کلیریٹی کے ساتھ ابھی ہمیں یہ پتا ہے جب ریکروٹمنٹ ہونا شروع ہو جائے گی امتحان ہوں گے اس سمیے تک جب ریکروٹمنٹ کو لے کر کتنی کتنی پوسٹ ہوں گی اس کے چلتے نوجوانوں کی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں غزار شریف اتنی نوجوانوں کی امروں کا خیال کیجئے ایک لمبے عرصے سے نوجوان انتظار میں تھے کہ ریکروٹمنٹ کا سلسلہ شروع ہوگا اور ریکروٹمنٹ کا سلسلہ شروع بھی ہو چکا ہے اور نوجوان یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ترانسپرنسی اور اکاؤنٹوبلٹی کی امید اور توقع ہے اگر یہ ساری امیدیں ہیں تو اس کے میں جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف دخد ہی نہیں ہیں بلکہ افسوس نہ آکے امید یہ سرکار سنگیان لے گی